رائے بریلی میں کانگریس امیدوار راہل گاندھی کی کچھ تصویریں وارل ہوئی ہیں جس میں وہ داڑی سیٹ کر آتے نظر آ رہے ہیں یہ تصویر دیکھئے ذرا ایک سامانی ہیئر کٹنگ سیلون میں جاتے ہیں جہاں کورسی پر بیٹھ کر راہل گاندھی داڑی سیٹ کر آ رہی ہیں تصویریں لالگنج میں برجویندر نگر علاقے میں استعدہ ہیئر کٹنگ سیلون کی بتائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ لالگنج میں راہل گاندھی سبھا ختم کر کے جا رہے تھے تب ہی برجویندر نگر میں اس سیلون پر ان کا کافلہ رکیا راہل سیلون میں گئے اور داڑی سیٹ کر آئی اور بعد میں ان کے ساتھ گروپ فوٹوگراف بھی لی اور حالکہ اس دوران سیلون پوری طرح سے سرکشا کے گیرے میں رہا اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی بی جے پی نیتا اور بیہار کے پور ویجیپ ٹی سی ایم سوشیل موڈی کا نیتھن ہو گیا ہے سوشیل موڈی کینسل سے پیڑت تھے اور لمبے سمجھ سے بیمار بھی چل رہے تھے 72 سال کے سوشیل موڈی نے دلی ایمز میں آخری سانس کی ہے کافی سمجھ سے دلی کے ایمز میں ان کا علاج چل رہا تھا دوپہر 12 بجے پٹنا ائرپورٹ پر پہنچے گا سوشیل موڈی کا پارتھف شریر اس کے بعد پارتھف دے کو بی جے پی کارلے میں رکھا جائے گا پھر شام ساڑھے پانچ بجے دیگا گھاچ پر انتم سنسکار کیا جائے گا پی ایم موڈی سی ایم بھجلال شرما نتیش کمار سمیت کئی بڑے نیتاؤں نے سوشیل موڈی کے ندھن پر دکھ پفیکت کیا ہے اور انہیں شدھانج لی دی ہے وہی آمد شاہ نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا کہ آج بیہار نے راجنی تھی کہ ایک مہان پورودھا کو ہمیشہ کے لیے خو دیا تو کل یہ دوخت خبر نکل کر سامنے آئی ایمز میں بھرتی تھے سوشیل موڈی اور دو مہینے پہلے ہی انہوں نے اس بات کی جانکاری دی تھی کہ وہ کینسر سے پیڑت ہیں جس کے بعد ان کا ایمز میں علاج چل رہا تھا لیکن کل ساڑھے پانچ بجے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ سوشیل موڈی کا ندھن ہو گیا ہے دلی کے ایمز میں انہوں نے انتم سانس لی ہے کینسر سے لگاتار وجوج رہے تھے حالکہ یہ راجنیتی میں قریب پانچ دشک کا ان کا لمبا سفر ہے ہم تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سی ایم بھجنلال شرما کی طرف سے بھی ٹویٹ کر کے انہیں شردھانجلی ویقت کی گئی ہے اور اتینت دکھ پرکٹ کیا گیا ہے پوروے جیپٹی سی ایم بیہار کے امیت شاہ گریہ منتری کی طرف سے بھی یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے لکھایا کہ ہمارے ورش ریتہ سوشیل کمار موڈی کے ندھن کی سوچنا سے آہت ہوں آج بیہار نے راجنیتی کے ایک مہان پورودھا کو ہمیشہ کے لئے خود دیا ایوی پی سے بھاجپا تک سوشیل جی نے سنگٹن و سرکار میں کئی مہتپون پدو کو سوشوبھت کیا ہے پردھان منتری نریند موڈی نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں پردھان منتری نریند موڈی نے ان کے ساتھ ہوئی ملاقات کی تصویر بھی ساجہ کی ہے پی ایم نے لکھایا کہ پارٹی میں اپنے مولیوان سہیوگی اور دشکوں سے میرے مطر رہے سوشیل موڈی جی کے آکسمک ندھن سے اتینت دکھ ہوا ہے بیہار میں بھاجپا کے یدھان اور اس کی سفلتاؤں کے پیچھے ان کا امولی یوگدان رہا ہے بات مہاراشت کی کر لیتے ہیں کیونکہ مہاراشت کے کئی شہروں میں آندھی توفان کے ساتھ ہوئی بارش نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں ممبئی کے ایک گھاٹ کوپر میں خوڈنگ گرنے سے چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے تیرالس لوگ غائل ہو گئی ہیں ان حادثوں میں کئی لوگ خوڈنگ کے نیچے دب گئی ہیں جنہیں نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن چلائے گیا بی ایم سی نے خوڈنگ لگانے والی کامپنی کے خلاب کیس بھی درج کر آیا ہے دیکھیں ریپورٹ ممبئی میں آندھی توفان بنی آفد گھاٹ کوپر میں خوڈنگ گرنے سے حادثہ ممبئی میں اچانک سے موسم کا مزاج بدل گیا دھول بھری آندھی اور بارش نے پورے شہر کی حالت خراب کر دی بارش اور تیز ہواوں کے بیچ ممبئی کی گھاٹ کوپر علاقے میں لوہے کا ہورڈنگ گرنے سے چیخ پکار مچ گئی اس حادثے میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ کئی لوگ غائل ہو گئے غائلوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا مہراشتری سرکار غائلوں کی علاج کا خرچ اٹھائے گی اور مرد کے پریبار کو پانچ لاکھ روپے کا موعاوزہ دے گی ہورڈنگ گرنے کی جو تصویریں آئیں وہ بہت ڈرابنی تھی تیز آندھی اور توفان کے بیچ ایک بڑا سا ہورڈنگ پیٹرول پمپ پر گر گیا جس سے یہ حادثہ ہوا اس حادثے میں کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں جبکہ کئی لوگ ہورڈنگ کے نیچے دب گئے جنہیں نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن چلایا گیا اس حادثے کے بعد بی ایم سی کمیشنر موقع پر پہنچے بعد میں موکھی منتری ایک ناتھ شندے نے بھی گھاڑ کوپر علاقے میں آندھی توفان سے ہوئی تباہی کا جائزہ لیا ساتھ ہی مومبائی میں ایسے سبھی ہورڈنگز کا آرڈٹ کرنے کے نردیش دیئے جن کی مرتی ہوئی ہے ان کے پریوار کو تھتکال موکھی منتری ساہیتہ نزی سے پاتلہ کرتے کا دعویدان کیا جائے گا لیکن دیکھئے آیسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اس کے لیے میں نے مہاپالی کا آیوک گھاڑ کوپر میں ہوئے حادثے کے بعد بی ایم سی نے ہورڈنگ لگانے والی کمپنی کے خلاف کیس درج کر آیا ہے ادھر ڈیپٹی سی ایم دیویندر فرنویز نے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کا بھروسہ دیا ہے جس پرکار کا یہ ہورڈنگ تھا اور اس میں کس پرکار کی پرمیشن انہوں نے لی تھی لی تھی کی نئی لی تھی یہ ساری چیزوں کی اب جاچ ہوگی اگر کیرلیس نے سم کو یہاں پر دکھائی پڑی تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کسی کو چھوڑنے کا کارن نہیں ہے مومبائی کی گھاڑ کوپر میں ہوڈنگ سے ہوئے حادثے کے بعد راشپتی درواپدی مورمو نے دکھ جتایا ہے اور گھائیلوں کے جلد ٹھیک ہونے کی کامنا کی ہے اُتھر تیز توفان کی وجہ سے ریل اور ہوای سیوہ بھی پرحاویت ہوئی کئی انٹرنیشنل اور دومیسٹک فلائٹوں کو دوسرے شہروں میں ڈیورٹ کرنا پڑا تھانے ریلوے سٹیشن پر لوگوں کی بھاری بھیڑ دیکھی سٹیشن پر حالات بھگدر جیسے دیکھے مومبائی کی جوگیشوری میگواری ناکہ علاقے میں تیز ہوا کی وجہ سے ایک پیڑ اکھڑ کر سڑک پر گر گیا اس حادثے میں ایک آدمی گھائل ہو گیا جبکہ ایک آٹو رکشہ کو نقصان پہنچا وہیں کنجور مارگ علاقے میں تیز توفان اور بارش کے چلتے امارت کے اوپر کا شیڈ اڑ کر نیچے گر گیا آنڈھی توفان کے چلتے مومبائی میں کئی جگہوں پر بھاری تباہی ہوئی ہے چلی جائپور سے بڑی خبر آپ کو دیں گے جی دی اے پروتن دستے کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے جی دی اے جون ٹو میں ڈلی روڈ استیت ہانڈی پورا گاؤں میں کاروائی کی گئی ہے جی دی اے کی بینہ سوکریتی کے بسائی جا رہی تھی اویت کلونی ارتس بھیگا میں پرائیم سیتھی کے نام سے بسائی جا رہی تھی اویت کلونی تھاٹر گاؤں میں پہاڑی کی تلہتی میں بسائی گئی تھی اویت کلونی مکہ نیانترک پروتن مہیندر شرما کے نیترد میں یہ کاروائی ہوئی ہے تو جی پور سے جانکاری آپ کو دے رہی ہیں جی دی اے پروتن دستے کی نیانترک پروتن مہیندر شرما کے نیترد میں یہ کاروائی کی گئی ہے تو اویت کلونی کو دھوست کیا گیا ہے جی سی بھی کے مدد سے اور جی دی اے پروتن دستے کی اسے بڑی کاروائی مانا جا رہا ہے